سیم حریش شرابت نے پردان مطری نریندر موڈی پر جم کا نشانہ سادھا ہے حریش شرابت نے پردان مطری نریندر موڈی پر گنگا اور گائے کے بھکت ہونے کے باب جود حریدوار اردکم سے سوطلہ بیوہار کرنے کا عروف لگایا ہے حریش شرابت نے کہا کہ جب پورو پی ایم من موہن سنگھ دوزار دس کے حریدوار کم کو سات سو پچاس کروڑ کا انودان دے سکتے ہیں تو بھلا گنگا اور گائے کی بات کرنے والے پی ایم موڈی آکر حریدوار میں ہونے والے اردکم کے لیے ایک پوٹی کوڑی کیوں نہیں دے سکتے انہوں نے کہا کہ موڈی کو گنگا بھکت ہونے کے نادے حریدوار اردکم کے لیے کم سے کم ایک ہزار کروڑ روپے دینے چاہیے وینسی ایم کے او ایس ڈی اور اردکم ملا پروباری پرشوتم شرمہ آپ حریدوار کے ملا نینترن کچھ میں بیٹھیں گے کانگریز بھون میں ہوئے آئی ٹی پرکوسٹ کے کارشالہ میں سی ایم حرید شرابت نے شرکت کی سی ایم نے اس موقع پر کہا کہ جب پورے دیش میں آئی ٹی کا اپیوگ برد چڑھ کر کیا جارہا ہے تو پھر ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں سی ایم نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ان سب آدھونک سدھونک ساجو سامان کا اپیوگ بہتر ڈھنگ سے کیا جائے جس سے سبھی ان کا اپیوگ آگے پڑھنے کے لیے ہو سکتے ہیں موڈی کا وہاں سوامی دیانند سلسپتی آشورم میں کارکرم ہے جہم کے دورے کی خبر کے بعد راجز سرکار اور بی جے پی دونوں پردان منطری کے دورے کی تیاریوں میں جڑ گئے ہیں مکم منطری حریش راوت نے ساتھ کہا ہے کہ ہم پردان منطری کے سواگت کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں پردان منطری آئیں گے تو انہیں پردیش کی سمسیاؤں سے افغت کر آئیں گے تو وہیں بی جے پی کے مطابق پردان منطری کے دورے کو دیکھتے ہوئے پوری تیاری کی جا رہے ہیں اور کارکرتاؤں سے بھی ملاقات کرانے کا کارکرم ہی تیار کیا جا سکتا گذرپور کے گناہ مہتوش میں بی جے پی کا پرشکشن مہا امیان کارکرم کا ایجون کیا گیا ہے اس کارکرم نے پر منطری پرکاش پنتھ نے شرکت کی پنتھ نے اس دوران بی جے پی کی کارکرموں کے بارے میں جانکاری دی ساتھی کارکرتاؤں سے ایک جو ٹھوکر کام کرنے کو کہا پرکاش پنتھ نے بتایا کہ پردیش میں ارزلے میں کارکرتا پرشکشن چلا جا رہا ہے تاکہ آگامی چناؤں کے لیے کارکرتاؤں کو تیار کیا جا سکے اس دوران پنتھ نے پردیش کی کانگری سرکار کو بھی جم کر حملہ بولا ہے بی جبی سنگٹھن کی پردیش کاریالے میں پرنپون بیٹھک ہوئی جس میں پردیش سنگٹھن کی آگامی کارکرم تیہ کیے گئے بیٹھک میں فیصلہ گواہ کی آگامی 19 ستمبر کو پردیش پور کمیٹی کی بیٹھک کا ایوجیت کی گئی ہے جس میں سنگٹھن سے جڑے مسئلوں پر چرچاؤ گی ساتھی کاشیپور میں ستمبر ماہ میں کارے سمیدھی کی بیٹھک کا ایوجیت کی گئی ہے جس کی تاریخ 19 ستمبر کی بیٹھک میں تیہ کی جائے بیٹھک میں راستری سے مہامنطری سنگٹھن شیف پرکاش نے کاری کرتا ہوں اور پارڈی پردادی کاریوں کو کئی دشار نردیش تھی اتراخن کے راجپال ڈکٹر کرشن کانت پال نے راشت پتی بھون میں راشت پتی پرنو مکھرچی سے ششتہ چار بھیٹ کی ملاقات کے دوران راجپال نے راشت پتی کو اتراخن کے وکاس سے سمبندد ویبن وشیوں کے سندر میں جانکاری دی یہی نہیں راشت پتی سے ملاقات سے پہلے راجپال نے کندری گری منتری راجنا سنگھ سے بھی ششتہ چار ملاقات سی آئی آئی انویسٹ نورت میں اتراخنڈ اپنی نویش شمتہ دکھائے گا اتراخنڈ سی آئی آئی انویسٹ نورت میں شرکت کرے گا اس کا شبارم نرملا سیتا رمان کریں گے اس میں اکتیز دیشوں کے پرتی ندھی اور ڈیپلومیٹ شرکت کریں گے اس کاری کرم میں مکی منتری ریش راوت اندرسٹری کے سی ای او کو سمبودت کر گئے اتراخنڈ سرکار نے کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری دوارہ آئی انویسٹ کیا جانے والے انویسٹرز انویسٹ نورت میں اپنی شمتہ دکھانے کی پوری تیاری کر لیا اس کا آئی او جن نئی دلی کے پوٹل دا للت میں دس اور گیاری ستمبر کو کیا جائے گا پتھوراگڑ میں نو ستمبر کو آئی انویسٹ ہونے والے ہل جاترہ پرب کی تیاریاں تن دور میں ہیں شور گھاٹی پتھوراگڑ کے اتحاسک ہل جاترہ لوگ پرب کا قریب 600 سال پرانا گروف شالی اتحاس ہے جس کی ببارت لکھی تھی پتھوراگڑ کے کماؤڑ گاہ میں رہنے والے چار مہر بھائیوں نے دراصل سلویش شتاردی میں اس گاہ کے چار بھائی پر اسی ملک نیپال میں ایک جاترہ میں گئے تھے جہاں نیپال کا راجہ کی ویرتا سے اتنا پرباوت ہوا کی نیپال نریش نے یشکے پتی کیے مکوٹے مہر بھائیوں کو انام میں دیئے تب ہی سے پتھوراگڑ کی شور گھاڑی میں یہ پرب بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا رہا ہے ورشتہ دیوقتہ راجہ شیصوری کی صندوق موت اور نو مہاں بعد آئی بسرہ ریپورٹ میں زہر دیے جانے کی پسکی کے بعد نیا بیواد کھڑا ہو گیا امرتہ قدیوقتہ کی بہن اور معاملے میں پیروی کر رہی بریتا سوری نے پولس جانچ کے طریقے پر سوال کھڑے کی ہیں جبکہ ڈی جی پی نے ریپورٹ کے آدھار پر ایس آئی ٹی گھٹھت ایس جار بڑے معاملوں ہوں جس میں انگیلیا ہاؤسنگ سوسائٹی دولت رام بھومی ٹرسٹ جج پارٹر کا معاملہ اور ڈالن والا تھانے کا پرزی کوٹ کے آدھیشوں پر سبوت نسٹ کرنے جیسے معاملے تھے نیتا سوری کے مطابق پولس جانچ میں لاپرواہی بڑت رہی ہے حالکہ ایس پی سیٹی نے ایسے عارفوں سے انکار کیا اتراغٹ باور کارپوریشن ویباگ میں ڈیپٹی سی پی او کے انٹرویو کے آئیو جن کو لے کر بجلی کرنچاری سنگ نے آواز اٹھائی ہے سنگ کے پرزان مہاملتری کا عارف ہے کہ ویباگ کے علا دیکاری کوٹ کی اب ماننا کر پورے کام کو انجام دے رہے ہیں آئی کوٹ نے دوہزار تیرہ کے اپنے فیصلے میں صاحب کیا تھا کہ ڈیپٹی سی پی او کے خودوں کے لئے پہلے نیمہ ولی کو تیار کیا جائے لیکن دو سال بعد دیکھا ایک ویباگ نے پرانے آدھار پر ہی امیدواروں کو ساتھ شادکار کے لئے بلایا ہے جس سے ظاہر ہوتا کہ ڈیپٹی سی پی ایل کے عدی کاریوں نے ایک بار پیر اپنی چہیدوں کو پھٹ کرنے میں لگے پردیش میں نرسوں کی سامل کا کاش اور دس ستمبر سے انشک کارین ہرطال پر جانے کی جیتابی کے بعد پردیش سرکار اب وپکش کے نشانے پر آگئی نہیں تھا پردیباک شجر بھٹ نے کہا ہے کی سرکار نے وعدہ کرنے کے باوجود نرسوں کی مانگوں کو پیورا نہیں کیا ہے نرسوں کی چھٹ نھی پر جانے سے اسپادالوں کی ویوستہ اچھا ارمہ آ گئی پیرال ویدان سوا کے ویدائکوں کا ایک پرتیونی دھی منڈل اouتراکھن پہنچا ہے جہاں پردیش کی ونمتری دریش اکروال نے پرتیونی دھی منڈل کا سواگت کیا پر تینی دھی بندل نے اتراکھن میں آئی آبدہ کے بعد پھر سے جس طرح سے کام شروع ہوئے ہیں اس پر جانکاری لیے اور پردیش میں وہوں کو لے کر ہو رہے گاریوں پر بیچ چرچا نسلوں کی ارتا سے جہاں پورا پردیش جوج رہا ہے وہیں دوسری اور راج کی سینکٹو چکے سالے کو دوار میں مریضوں کو دوسرے اسپتال میں علاج کرانے کی صلاح دی جا رہے ہیں دیکھنے کو تو اسپتال میں مریضوں کی بیڑے لگی ہوئی ہے لیکن اسپتال کے بارٹ خالی پڑے ہیں پرنطو غریب طبقے کے لوگ اب بھی علاج کے انتظار میں چکسارے کی چوکٹ پر کھڑے ہوئے ہیں بٹی مریضوں کا کہنا ہے کہ اسپتال کا کوئی بھی کرنچاری نہیں آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کسی انہیں اسپتال میں جا کر علاج کراؤ رانکیت منتر راستری ساکشرتہ دیوست پر الموڑا زلے کے پہلے راستری مکت وشفہ ودیالے سنسان کے ادھیان کیندر کی شروعات ہوئی رانکیت انٹر کولنگ کے سباگار میں بھوے رنگارنگ سمارو میں راستری مکت وشفہ ودیالے شکشہ سنسان کا شبارم دیرادون کے شیطری ندیشک پردیف راوت اور سابنی پریشت کے اپادیکش موہن نگی نے کیا رودرپور میں کورشل سواری گاڑیوں کے نردارت روٹ پر ہی پریشالنگ کو لے کر پریوین ویباک ستھ ہو گیا ہے اب اپسنبھاگی پریوین ویباک رودرپور کے شیطر میں آنے والے سبھی ٹیمپو میکس میکسی کیپ چالکوں کو سواری گاڑی پر روک کے لیے ویباک باشیاسند وارن نردارت رنگ کی پٹی اور نمبر انکت کرنا ضروری ہوگا ہے سادیش کی اوہلنا پر پانچ ہزار کا آرثک دند ڈتائے کیا گیا ہے اے آٹی اور دوارکہ پریشال نے بتایا کہ رودرپور سے کور دس سالگ الگ روٹ کے لیے چلنے والے ٹیمپو میکس اور میکسی کیپ کے لیے رنگ اور نمبر وہاں پر سامنے انکت کرائی جانے کا نیام لاغو کر دیا گیا ہے چمولی کے دشوالی بلوک کے چھنکا گاہ کے گرام پردان کے ساتھ پلیس بیٹک میں ہوئے جھگڑے کا معاملہ طول پکرتا جا رہا ہے دراصل پچھلے مہینے اٹھارہ اگست کو گرام سبا کی بیٹک میں کسی بیکتی نے گرام پردان سے گالی گلوچ کی جس کی شکایت لے کر گرام پردان نے چلنے میں شکایت درس کرائی ملوڑا اور حرید دوار میں چل رہے اتراکھن سہیکاری بینک کی بھرتی بن نیتال ہائی پورٹ نے روک لگا دیا بھرتی چطور سے شنری گارڈ اور سیوگیوں کے پدوں کے لیے چل رہی تھی یہ بھرتی پرکریا سہیکاری بینک کے رجسٹرار کے آدیش پر دسمبر دوزار تیرے کی گرام سے شروع ہوئی تھی خدا دن کی بھرتی اتراکھنڈ کوپریٹیو ایکٹ کی دھارہ ایک سو بائیس اپ دھارہ تین کے تحت ہونی تھی لیکن رجسٹرار کی طرف سے کوپریٹیو ایکٹ کی دھارہ ایک سو بائیس دھارہ اپ دھارہ تین انوچھے دیکھ اور دو کو نظر انداز کا رکت بھرتی پرکریا شروع کرتی ہے سدیش واسیوں کو اپنے راجگیت کے لیے ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا دراصل راجگیت کے نرمان کو لے کر بنائی گئی سائتکار اور گنکرمیوں کی سمیتی نے ابھی گیت کا چہن نہیں کیا پولس موڈرنائزیشن کی ایم بھی ہوجنا سی سی ٹی این ایس میں اب پبلک پوٹل بھی ہوگا عام جنتہ اسی ہوجنا کے ذریعے اپنی شکایتیں پولستانوں میں تلک کرا سکتی موسیقی